بارانِ رحمتِ رمضان کیونج کے محiğilabٰ مخذر جدا ڈالے در مقاومات پہ مح꾸�abeiۘ بہت تو کہہ دیا کانکر سورک ہcussا ہے کوئیرج کا پوچھو کہا کیا کا totaحظ کہڑیام کوئیسگی؟ مجھے لگتا ہے کہ Tourmistbi جو غلط بول رہا ہے بڑا کھیکنم کہو مجھے مشکول رہا ہوا کہ petites زنیر ر حق ان حقوں اقتیوه قری兒 مجھے مجھے بولا چلی جات Tito اس وقت آپ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے کبھی کبھی کیا اور اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے بس اکسر ہی ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے ہی چلی جاتی ہوں اٹھ کے چلی جاتی ہے بلکل کیونکہ ہم سامنے ہوں گے تو کان کنٹرول ہیومن نیچر آئی گے تو یہ بلکل جی بڑی اچھی انہوں نے بات بتائی گے سبر بھی کرتی ہوں شکر کرتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ جی ہم سب کو شکر کرنا چاہیے اب اچھی بات ہوتی جب کوئی آپ کو کچھ بولڈ راؤ تو اگنور کر دیں آگے بڑھ جائیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں تو بڑا اچھا ہے عویس بھائی ہماری صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ابھی آپ نے عویس بھائی کی آواز سنی تھی ایک دفعہ پھر درخواست کریں گے کہ وہ ناتش شریف پیش کریں اٹھے ہیں پھر دعا کو یہ ہاتھ کم لیوانے اٹھے ہیں پھر دعا کو یہ ہاتھ کم لیوانے مل جائے حاضری کی خیرات کم لیوانے تیرے ذکر کی بدالت پہچا لطیق دنیا پہچا لطیق دنیا برنا ہماری کیا ہے عوقات کم لیوانے عوقات کم لیوانے محسن برا کے صدقے دنجے شکر کے صدقے اب تو بدل دو میرے حالات کم لیوانے حالات کم لیوانے اب تو یہی تمنا ہے علیم قادری کی تیرے شہر میں بسر ہو دن رات کم لیوانے مل جائے حاضری کی خیرات کم لیوانے مل جائے حاضری کی خیرات کم لیوانے راکھ شاہد اکثر دیکھنے میں گرمیاں بہت ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں سے میں بھی ہوں جنہیں گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اس کے لئے بتائیں کیا کریں گے گرمی تھوڑی کم لگے جی پہلے تو بیسیکلی احتیاط ہے کیونکہ محکمہ محسن محید کہہ رہا ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ ہیڈ سٹوک کا اندشہ ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب پر آمین جو ہوتے ہیں کہ اپنے سر کو ڈھاپ کے نکلیں دھوپ میں ذرا بچیں لیکن اگر جس کو کچھ سادہ شد گرمی کی احساس ہوتا ہے باہر نکلنے میں گھر میں بھی موجود ہونے میں ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہترینت یہ جو تربوز آ رہا ہے تربوز تربوز کے بیجی لے لیں ٹھیک ہے تربوز کو کھائیں افتار میں کھائیں سہری میں کھائیں لیکن تربوز جب بھی کھائیں تو کالی مرچ کھائیں ورنہ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کولڑا ہو جاتا ہے لوگوں کو حیدے کی شکاہت دیتے ہیں اللہ محفوظ رکھے تربوز کے پچاس گرام بیج لے لیں تربوز کے بیج سوکے ہوئے پچاس گرام لے لیں تخمیں ماننگا ہر گھر میں اس وقت شربت بن رہا ہے گھروں میں موجود ہوتا ہے اس کو لے لیں آپ پچاس گرام دونوں کو سفور بنا لیں ہاف بڑے ہیں تو ہاف ٹیبلی سپون اور بچے ہیں تو ہاف ٹی سپون صرف ایک مرتبہ پانی سے سہر کے اندر لے لیں پانی سے لے لیں سہری کے وقت پورا دن انشاءاللہ تربوزہ رہیں گے تربوز شدت کے ساتھ لیں بچنا ہو کے ظاہرے ابھی لوگ ہے نکلنا بھی پڑتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کا کام ایسا ہے کہ ان کو نکلنا ہے باہر تو کیا کچھ استعمال کر کے نکلیں پھر ہیں ہالو بخارے موجود ہاں 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 پھر ہیں وہ دو قسم کی ہوتا ہوں کانکر کوش بAll آن کیعمال پھار مالا کے لیلے ہیں سیف دو عدد اور جناب لے لیں آپ چھوٹی الائچی کے آٹھ دانے ہیں اور آپ آلف بخاروں کو رات میں بھگو دیں پانی میں گلاس میں جنگ میں بھگو دیں جتنے اثراتوں کے مطابق اور اس پھر ہیں جو ہے اس کے دانیں اس میں ڈالیں اور جیسے ہم افتار کرتے ہیں اس پر شربت بناتے ہیں تو شربت کی جگہ یہ استعمال کر لیں اچھا تو سہری میں بھی کر لیں تو پورے دن لوس ہے نا آپ محفوظ رہیں گے اچھا اور وہ لوگ کیا کریں کہ اکثر میں نے دیکھا کہ گرمی سے بے ہوش ہو جاتے ہیں کیا ان کو ہوتا ہے بچاروں گرمی لگی بے ہوش ہوگا ہے یہ ہوتا ہے اس کو عرف عام میں پہلے کہ جو لوگ تھے ہمارے والدین وغیرہ بزرگ خاندانی بزرگ وہ فرماتے تھے کہ سرسام ہو گیا دھوپ پہ نکلا سرسام ہو گیا ایک دم گری پڑا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سرسوں کا تیلے آہ عام سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے پچاس میلی لیٹر کے قریب لے لیں اس کو اور پیاس کا رس دو چمچوں دو پیاسوں کا دو چمچوں میں تقریباً اس کا عرق نکل جائے گا ان دولوں کو مکسر کے سر میں ملے اسی بات ہوش آ جائے گا انشاءاللہ چلیں جی اور یہ تمام چیزیں جو ہے استعمال کر کے دیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسے اللہ تعالیٰ صحت دیکھیں دینے والا ہے اور یہ پوچھی اس پر جاتے ہیں تاکہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیسن سے دڑتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑا پرابلم ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ لوگ کتنی مشکل سے پڑھائی کرتے ہیں دینٹس بنتے ہیں کچھ لوگ ہمیں صدر میں نظر آتے ہیں وہ بھی دینٹسٹ ہیں تو یہ کتنا خطرناک ہیں لوگوں کے لیے لوگ کم پیسوں کی چکرم ان کے پاس چلے آتے ہیں کتنا بگاڑ دیتے ہیں کیس کو کیس کو تو خیر بہت زیادہ بگاڑ دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ بیماری بھی توفے میں دے دیتے ہیں کوئی نہ کوئی بیماری بھی توفے میں ان کو دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوتا جو ٹولز استعمال کر رہے ہیں اوزار استعمال کر رہے ہیں ان کی صفائی کا یا ان کو پھیکنے کا جیسے اگر آپ کسی کلینک پہ جا رہے ہیں تو تو 50% سامان تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم one patient to other patient use نہیں کرتے اس کو ڈسکارڈ کر دیں جیسے آج کل جس طرح کی بیماری ہوئی بھی ہے اس میں تو ہم یہ کرتے کہ ہم پہلے تو ہم ایک دفع کرتے تھے ہم ڈبل ڈبل دفع کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہر تھوڑ دیر میں ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو لوگ یہ تو کرتے نہیں ہیں ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ پہ وہ ہی ایک چیز کو استعمال کر رہے ہیں پھر ان کے پاس کوئی آٹوکلیونگ سسٹم نہیں ہوتا آٹوکلیونگ سسٹم کو مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ماشین جس میں ہم ہیپیٹائیٹس بی سی ایچائیوی کے بھی جرمز کو کل کر دیتے ہیں یہ کافی ایکسپینسیف ماشین ہوتی ہے پہلے تو ہم پڑھائی بہت مہنگی کرتے ہیں اور پھر ہم ایکیوبمنٹ بہت مہنگا خریدتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر پیش بھی لیتے ہیں لوگوں کو یہ شکایت ہوتے ہیں کہ ڈینٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں بیسکلی وہ صرف ایک آٹوکلیونگ مشین جو ہے وہ کافی ایکسپینسیف ہوتی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر تلیکی کے جراسیم جو ہے وہ مر جاتے ہیں ایک سرٹن ٹیمپریچر اور پریشر پہ جا کے تو ان کے پاس اگر آپ صدر میں کبھی آپ نے وزیٹ کیا ہو میں ہم تو بہت کیا ہوں ہاں کیا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان کے پاس تو کوئی سسٹم ہوتا ہی نہیں ہے وہ ایک مایکروویف سورٹ او تنگ رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ اس میں انسرومنٹ گرم ہو رہے ہیں وہ صرف گرم کرتا ہے ہیٹنگ ہیٹنگ ہوتی ہے جو صرف انسرومنٹ کو گرم کر رہا ہوتا ہے بیسکلی وہ صرف ڈسنفیک کر رہا ہوتا ہے یہ سیک کے کہاں سے آتے ہیں یہ مطلب کیسے سیکھ رہتے ہیں پاکستان وہ ایکچال میں تھے صحیح ہے وہ پڑے میں تھے اب ان کے انہوں نے کسی کو سکھا دیا انہوں نے دو چاہر لوگوں کو سکھا دیا اس کے بعد انہوں نے یہاں کسی سے شادی کر لی ان کے بچے پھر یہ وہ اب جو ہیں وہ ایکچال وہ والے لوگ ہیں ہی نہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں تو سٹری بھی کیونکہ ایک ہی کالج تھا جہاں پہ ڈینٹسٹری سٹری کر رہی جاتی تھی اب تو خیر کافی سارے کالجز کھل گئے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نانا دادا وہیں جاتے رہے ہیں ان کا ایک مائنسیٹ بن چکا ہے کہ ہمارے نانا جو ہیں یا دادا وہ وہاں سے ٹریٹمنٹ کراتے تھے یا ہمارے پر دادا پر نانا جو ہیں وہ صدر میں فلانے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے تھے تو ان کا ایک ایسا مائنسیٹ ہے کہ وہ وہاں پر ہی جائیں گے ایک ہمارے ہاں ایک بڑا غلط کونسیپٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دادوں کا ٹریٹمنٹ بہت ہی مزاق ہے اور اس سے موت نہیں ہو سکتی آپ مجھے بتائیں گا کہ اگر ٹریٹمنٹ میں کچھ اونچ نہیں چھو جاتا کہ موت واقع ہو سکتا آپ نے ورسی مکرم کی بی بی کے بارے میں سنا ہوگا ان کو انڈوکایڈائٹس ہوا تھا بسیکلی ایک ایسا جرسیم اگر آپ کا ہارڈ بیک ہے تو وہ دانچ سے ہوتا با جرسیم آپ کے ہارڈ میں سلا جاتا ہے اور اس میں انسان مر بھی سکتا ہے ایک کنڈیشن تو وہ ہوتی جس کو ہم ڈوکایڈائٹس بولتے ہیں اور ایک کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ اتنی سویلنگ ہو گئی اتنی سویلنگ ہو گئی نیچے کے دانتوں میں یجول ہوتے اتنی سویلنگ ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو بولتے ہیں امرجنسی ڈینٹل ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لیٹ نائٹ بھی کول آ جاتی ہے پیشنٹ کی کہ اتنی سویلنگ ہوتی جا رہی ہے اور وہ سویلنگ ٹوئنٹی فور آرز میں بڑھتی ہے وہ ایسے بڑھے گی آرز کے ساب سے بڑھے گی پیشنٹ آپ کو خود بتائے گا کہ دو گھنٹے پہلے سویلنگ اتنی نہیں تھی لیکن دو گھنٹے پہ سویلنگ اتنی بڑھ گئی ہے تو وہاں پہ فوری ٹویٹمنٹ کرنے کی بہت ضروریت ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی لوگ بھئی اس طرح جاتے ہیں یہ میں بتا دوں یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ہم تو پروگرام کر کے تھک گئے اب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ تو آپ کو صحیح بتائیں گی میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ جو آپ جاتے ہیں سستے کی چکر میں ذرا سا بھی مسٹیک ہو گئے نا کیونکہ سارے دو نمبر بیٹھے ہو ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی اور ان کو پر چھاپے بھی پڑھیں کافی اور اس کے بعد کیا ریزن سامنے چیزیں ساتھ آتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر میں سارے دو نمبر بیٹھے ہیں صدر میں بہت چھے ڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے لیکن وہ جو آپ کو دانس ساتھ کہے کے لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صدر میں سارے صدر میں بہت اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے لیکن ایسے لوگوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اچھے میں نے ایک بات سنی ہے یہ بات آپ جو بتائیے گا کہتے ہیں دانت میں درد ہو تو لونگ رکھ لو یہ بات کچھ ہے لونگ میں بیسیکلی نا جب اس کا ایکسٹریک کرتے تو ایک اوئل نکلتا ہے تو وہ اوئل جو ہے دانتوں میں جب تکلیف ہوتی ہو اس تکلیف کو نم کر دیتا ہے اچھے یہ بات سچ ہے میں پیشنس کو خود بھی ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر لیٹ نائٹ بہت درد ہو رہے دوا لے چکے ہیں اس پہ بھی آرام نہیں آرہ تو آپ پانی لیں اس میں چار پانچ لونگیں پکا لیں اتنی پکا لیں کہ ان کا ایکسٹریک جو ہے اچھا غازہ نکل آئے اور اس سے آپ تھوڑے جا کے رنس کرنا شروع کرتے ہیں ہلکے گرم پانی سے غرارے کریں تو ایسا بھی ہوتا ہے ایک جھنٹے بعد پیشن کال کر کے بولتا ہے کہ میرا دانت کا درد ریلیف ہو گیا اور اگر وہ بائٹ کر دے تھوڑے دیر تک تب بھی ریلیف ہو جاتا ہے لیکن یہ سب چیزیں ان کے لئے ہوتی ہیں کہ جو آپ فوراں تھوڑا سا اور ہی مطلب برداشت نہیں ہی در پارے آپ کو فرسٹ ایٹ کر لیا ultimately آپ کو ٹریٹمنٹ تو کرانی پڑتی ہے کیونکہ وہ بارہ تیرہ گھنٹے بعد پھر دوبارہ درد ہوگا کیونکہ یہ نہیں کہ آپ لوگوں صرف لونگیں رکھتے رہے ہیں موہ میں کہ بھئی ٹھیک ہے لونگوں لیکن یہ وقتی طور پر اگر درد ہو اور آپ کے پاس اس وقت ڈینٹسٹ اویلیبل نہ ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں آپ جا کے کسی کیمس سے بولیں بھائی کوئی دانت کے درد کی میڈیسن ہے نیلی بھالی گولی دیتے ہیں آپ کیونکہ وہ کس کام آئے گی مستی صاحب ابھی لوگ ڈاؤن کی سچویشن ہے اور سب لوگ گھروں میں خابند بھی ہیں بیگ ماد بھی ہیں ایسی ضرورت میں میں یہ دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں پاکستان کہ یہاں پر تشدد کے واقعات بڑے آ رہے ہیں گھروں میں ڈیوورس بڑی سننے میں آ رہی ہیں یہ بھی صبر نہ ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے کہ گھروں میں کیا بیٹھ گئے آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیا استغفراللہ تعالیٰ ربی مینکو لذبات بھولے دیکھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہی تو ٹولرینس ہے یہی تو برداشت ہے اور اسلام نے اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ سابر کہتے کسے ہیں اور ایک اتنا سابر کے علامات بڑے واضح فرما دی ہیں کہ ہم کس چس کو کہہ سکتے ہیں یہ واقعی سابر ہے تو قرآن نے ابھی واضح فرمایا کہ سابر کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے غصہ آتا ہے وہ پی جاتا ہے پہلی علامت کیا ہوتی ہے غصہ ہے تو پی جائے آج آپ کے گھر میں آپ برداشت کریں اگر گھر میں رہ رہے ہیں تو یہ تھوڑی کہ آپ تیلوان بن جائے یا جلال بن جائے ایسا نہیں ہے اسلام اتنا پیارا دین ہے میرے نبی علیہ السلام نے دکھایا ہے کہ ہم آجشہ صدی کرتا جس گلاس سے پانی پیتی تھی جہاں آپ کے مبارک ہونٹ لگتے تھے اسی جگہ سے میرے آقا پانی پیا کرتے تھے تو یہ میرے آقا کی شان و عظمت ہے تو ہم تو مسلمان ہیں تو ہمیں تو ہاتھ بٹھانا چاہیے آج گھر پہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں گا غصہ آ رہا ہے تو یہ مومنگ کی علامت ہے یہ صفت سابر کی وہ غصے کو پی جاتا ہے آجشہ مجھے ایک بات اور یہ بتائیے گا کہ کن لمحوں پہ صبر نہیں کرنا چاہیے یہ بتائیے یہ وقت تھوڑا کم ہے دوسری علامت یہ ہے والعافینا ناس کے جب اسے وہ ایک تو غصہ بھی جاتا ہے دوسرا وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے تیسے واللہ و یحب المحسنین کہ اللہ تعالی ان احسان کرنا یعنی صرف معافی نہیں کیا بلکہ توفہ تحیب بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالی محسنینوں کو وصن فرماتا ہے اب آج یہ بات کہ صبر خاص طور پہ کن لمحات نہیں کرنا چاہیے اچھا دو لمحات ایسے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑے آگ گھر سنیے گا ایک لمحہ ایسا ہے روزے کم کہتے ہیں کہ نصف صبر ہے لیکن اگر آپ نے نفل روزہ رکھا ہے یہ سنیے گا نفل روزہ رکھا ہے آپ کسی کیا مہمان گئے اور میذبان کھانا کھانے بیٹھا ہے اور میذبان کہتا ہے کہ حضرت آپ بھی آئیں تو حکم یہ ہے کہ وہاں روزہ توڑ دیا جائے حکم یہ ہے کہ وہاں روزہ کونسا نفلی روزہ یہ یاد رکھے گا کونسا روزہ نفری روزہ تو وہ قضا کرے گا اس روزے کی کیونکہ یہ جو توڑا ہے اس نے میذبان کی دل کی خوشی کے لئے توڑا ہے اس کو اللہ تعالی ہزار روزوں کا ثابتہ فرمائے گا یہاں تک یعنی کہ عزیزیں ملتا ہے ایک اور مقام ہے جہاں پر آپ سبر و تحمل سے عبادت کر رہے ہیں نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی حقوق العباد کا کتنا خیال لگتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں حقوق العباد پورے حقوق اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی یاد میں لگے ہوئے ہیں آپ کی ماں کو شدد کی آپ کی عرضوزی یعنی ایسی تخلیف یا ایسا مقام کہ ماں آپ کو آواز دیتی ہے اور بہت ضرورت ہے وہاں آپ کے علاوہ کوئی شخص نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ سبر و تحمل سے جو عبادت نفل نماز پڑھ رہے ہیں ماں نے آواز دی آپ نماز توڑ کر ماں کی بات سنیں سبحان اللہ اور پھر وہی بات کے اس نشست میں جو جو چیزیں ہم جانا کرتے ہیں جس پر بات کرتے ہیں اسے ہم بھی سیکھتے ہیں اور اس میں مقصد بھی ہوتا ہے کہ کچھ آپ لوگ بھی سیکھیں آج بات ہو رہی تھی سبر کے حوالے سے اور وہ لوگ بہت کامیاب ہیں جو زندگی میں سبر کرتے رہتے ہیں وقتی طور پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ بڑی ذاتی ہو رہی ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن اگر آپ سبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو بلکل آپ کو کامیابی ہوگی لکشنا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے شوہ میں آئیں آپ کا بہت شکریہ بلانے کا ہمیں تینکیو ہماری نشریات کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ ایک سے تین میں ملاقات ہوگی اپنے میزبان صحیح شہریہ راسم کو اجار دیجئے پاکستان زندہ باد